گوڈ ماننگ فرینڈز آج ہم قسمت قصے کہانیاں کے چو سٹوے اپیسوٹ پر بات کریں گے میں ہمیشہ کی طرح گردوارا مہان گروہ نانک صاحب گولف لنگ ساؤتھ ڈلی میں لنگر سیوا کر رہا تھا مجھے رکی مہرہ جو جور باغ نئی ساؤتھ ڈلی کے رہنے والے تھے وہ ملنے آئے میں ان کے ساتھ گردوارا مہان گروہ نانک صاحب گولف لنگ ساؤتھ ڈلی کے بغل میں جو میرا جوتیش نام کا بنگلہ تھا وہاں گیا وہاں کانسلنگ روم میں کافی پیتے ہوئے میں رکی مہرہ سے بات کرنے لگا رکی مہرہ کا سوال تھا میں ایک بہت بڑا بزنسمن ہوں میرے پیٹرل پمپس ہیں اور میں ابھی بہت پریشان رہنے لگا ہوں کیا کیا جائے مجھ پر بہت اپتیاں آ رہی ہے سمیں خراب چل رہا ہے میں آپ سے سلا لینے آیا ہوں مجھے کیسا کرنا چاہیے رکی مہرہ میرے کوئی اجمان تھے لائنٹ جو دلی میں منسٹر تھے ان کے ریفرنس سے آئے تھے ان کے چناؤں کے اچھے ڈونر بھی تھے اور ان کے ریفرنس سے آئے تھے اس منسٹر کا بھی مجھے فون آیا تھا جو میرے کلائنٹ تھے اور میں نے رکی مہرہ کی کنڈلی دیکھنے کے بعد میں انہیں ایک بات پورے ذمہ داری سے کہی کہ آپ ساؤکھ دلی کے زور باغ میں شاندار بنگلے میں رہ رہے ہیں ایک بہت بڑے بزنسمن ہے تو آپ بزنسمن ہی بن کے رہیے ابھی فیلحال میں جو سمجھ چل رہا ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بزنسمن نہیں ایک نون بزنسمن کی طرح بات کر رہے ہیں نون بزنسمن کی طرح بیہیو کر رہے ہیں آپ کے سٹار ایک سال کے لیے بہت خراب ہے جو پیٹر جو ہے جس کو گروہ کہتے ہیں وہ اسٹم اسطحان میں ہے آپ کی روشب راشی ہے اور آپ نون بزنسمن کی طرح بیہیو کر رہے ہیں آپ کو اپنے بیہیوئیر پر کنٹرول رکھنا چاہیے سب سے بڑا بزنسمن کا ادیش ہوتا ہے اپنا فائدہ اگر کسی چیز سے اپنا نقصان ہونے لگے تو وہ اچھا نہیں ہے سو روپے کا نقصان ہو جاتا ہے اس سو روپے کے نقصان پر آپ کو گصہ آتا ہے اور آپ کسی پر اور ریاکٹ کر جاتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کا ایک لاکھ کا نقصان ہوتا ہے تو آپ بزنسمن نہیں ہوئے آپ بزنسمن کی جگہ بیوکوف کہلا ہوئے کیونکہ اگر سو روپے کا نقصان آپ نے برداشت کر لیا ہوتا تو آپ کا سو روپے کا ہی نقصان تھا اس کے اوپر میں آپ نے ریاکٹ کیا اور پھر بعد میں آپ کو ایک لاکھ روپے کی کا نقصان جھلنا پڑا تو آپ تو بہت نقصان میں آگئے میں پچھلے ایک مہنے سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسی کوئیشن آپ کی چل رہی ہے اور آگے آپ نے بیشش کھیال رکھنا چاہیے اپنے گسے پر پینٹرول رکھنا چاہیے ہونے والی چیزیں ہیں وہ خراب سمیہ کے قارن ہو رہی ہے یہ سمجھ کے اسفلتہ کے گھٹوینا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھا چاہیے کہ آپ ایک بزنسمن ہے آپ کے پتہ جی جو یہ سب دیکھ رہے تھے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اب آپ کی ذمہ داری ہے انہوں نے جس طریقے سے چیزوں کو برداشت کیا تھا ویسا یہ کرنا چاہیے کوئی ادھی آدمی آپ کو پروفٹ کما کے دے رہا ہے اور وہ پروفٹ اگر اس میں سے وہ چورا بھی رہا ہے تو چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پروفٹ کما کے دے رہا ہے وہ اگر آپ کو اس مہینے کا پانچ لاکھ روپے کما کے دے رہا ہے وہ آپ کا مینجر ہے اور آپ نے چوکر نہ رہ کے آپ خود وہاں بیٹھ گئے تو آپ ساڑھے پانچ کما ہوگے پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ پانچ لاکھ کما کے دے رہا ہے آپ اس پچاس یار گھپلا کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے اس پر زیادہ دھیان بات دیجئے کیونکہ آپ اور ایک پیٹل پمپ میں اگر آپ بیٹھ گئے تو آپ کے دوسرے جو پچیس پیٹل پمپ اس کا کیا ہوگا اس پر کون بیٹھے گا اس پر تو یہ بات کا دھیان رکھی ہے کچھ چیز کو نجرانداج کیجئے اس طریقے سے میں نے سمجھائش کی بھاشا میں رکھی مہرہ کو سمجھانے کی کوشش کی رکھی مہرہ کے برے گرہوں کے کاران کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی جو یہ سب کاروبار سنبھالتے تھے اب رکھی مہرہ پر خور بھار آیا تھا اب رکھی مہرہ نے اس کی گہرائی میں بھی جا کے پتا کیا کہ جو لیکیج ہے وہ ہے پر کچھ لیکیج کو نظر انداز کرنا پڑتا پر رکھی مہرہ بلکل ہر چیز کو ڈیسپلین اور کڑائی کے ساتھ لینا چاہتے ان کی کڑائی اور ٹائٹنیس کے وجہ سے لوگ پریشان تھے بیوی بھی پریشان تھی کیونکہ لہر میں ان کا تنام نکلتا تھا میں نے رکھی مہرہ کو کچھ اتحاس کچھ مہا بھارت رامین سب کے ادھارن دے سمجھا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ اپنے کو سکھی کرنے کے لیے ہوتا ہے نہ کی پیسے کو جمع کرنا ہے پر شاید رکھی مہرہ کا سٹار خراب تھے یا رکھی مہرہ سننا نہیں چاہتے تھے رکھی مہرہ اس منسٹر کے کہنے پر آت ہو گئے تھے پر ان کا سٹائل بلکل فکس تھا میں نے بھی اپنے طرف سے بتانا تھا بتایا اور بات سماعت کی آگے کچھ دنوں میں مجھے پتا چلا کہ جب رکھی کے سٹار کافی آگے تھے تو مجھے پتا چلا کہ رکھی مہرہ کے پیٹر بمپ میں کوئی لڑکے نے کچھ ہیرا فیری کی ہے جو قریباً دو سو روپے کی تھی رکھی مہرہ نے تیش میں آکے اس لڑکے کو گوڈاؤن میں لے جا کے بہت پورے طریقے سے پیٹا اس کے بعد میں اس لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی ایشو بن گیا بہت بڑا لڑکا ایک چھوٹی برادری سے بلاؤن کرتا تھا ان کے نیتاؤں نے بھی ایشو بنا لیا رکھی مہرہ کو فرار ہونا پڑا پیٹر پم بند ہو گیا اس کے ساتھ میں سارے پیٹر پم بند ہو گیا بہت بڑا ایشو بن گیا ڈلی میں بھوال ہو گیا رکھی مہرہ کی گرفتاری ہوئی رکھی مہرہ کو ہتیا کے آروپ میں اندر رہنا پڑ رہا ہے رکھی مہرہ پر جو کلم لگی ہے وہ بہت خطرناک ہے رکھی مہرہ قریبا تین مہنے سے ادھیک اندر رہے رکھی مہرہ کو آگے بھی اندر ہی رہنا پڑے گا ایسا لگتا ہے جو بڑے بڑے وکیل لگائے ہیں رکھی مہرہ نے جانے مانے ڈلی کے وہ وکیلوں نے لاکھوں روپے فیز تھی آج کل کئی وکیل کروڑ روپے فیز لے لیتے ہیں ایسے بھی وکیل رکھی مہرہ نے لگا اس کے بعد میں بھی پوزیشن جہاں کہ وہی ہیں رکھی مہرہ کی وائف میرے پاس میں آئی تھی گرلین جو رکھی مہرہ کی وائف تھے انہوں نے مجھے بتائے کہ آج ہم لوگ دس کروڑ سے اوپر کا گھاٹا کھا چکے ہیں کام دھندہ چوب بٹ ہے آگے کچھ سمجھ میں نہیں آرہ کیا ہوگا اور جو داغ لگ گیا ہے اس کے وجہ سے ہم کو بہت بدرامی چھلنی پڑ رہی ہے کوئی ہم سے سیدھے تھا پر آپ کے پتی نے نہیں مانی دو سو روپے کے نقصان کے لیے آج کروڑوں کا نقصان وہ اٹھا رہے ہیں وہ ایک بزنس من نہیں ہے بزنس من آدمی ایسا نہیں کرتا رکھی مہرا کی طرح اور بھی کئی لوگ ہیں جو اپنے فیکٹری میں مزدور کے چھوٹی موٹی چوری کرنے کے پیسے پیٹائی کرتے ہیں بانتے ہیں مارتے ہیں اور پھر مزدور مارا جاتا ہے اور پھر فیکٹری بند ہو جاتی ہے اور وہ خود لوگ سلاکھ ہو کے پیچھے رہتے ہیں اور ایک دو کلو لوہے کی چوری کے وجہ سے یا اور بھی چھوٹے موٹی چیزیں جن کی نہیں ہے اچھا بزنس مین جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے چھوٹے موٹے نقصان کو نجر انداز کر جاتا ہے وہ چھوٹے نقصان کو جھیل لیتا بجائے کی بڑے نقصان کے اپنی گسے پر کابو رہتا ہے بزنس مین کو ہمیشہ فائدہ دیکھنا کوئی دارم دھرم کرتے ہیں اس میں بھی وہ فائدہ ہی دیکھتے ہیں کہ دارم دھرم کرنے پر لوگوں کی دعاوں کا اثر ملے گا چھوٹے موٹے چوری کے لیے اپنے کو اپنے گسے کو وال لالے نہ اور کسی مزدور کو مار ڈال نہ کسی مزدور کی بیرہمی سے پٹائی کر دینا جس کے بعد مزدور کمر جانا یہ سب ایک بزنس من کے لچھن نہیں ہے اور یدی آپ کے کام کاج میں یا آپ کے دوارہ آپ کتنے بھی بڑے آدمی ہوں کسی مظلوم کی موت ہو گئی ہے تو اس کی موت کا داغ آپ کے دامن کو برے طریقے سے گندہ کر دیتا ہے اور ہم نے ہجاروں کیس دیکھے ہیں کہ وہ داغ ہے وہ آپ کے نسل کو تباہ کر دیتا ہے اس لیے ایک بات پورے طریقے سے دھیان میں رکھے یہ جو لوگ ہیں گریب لوگ جو آپ کام کرتے ہیں وہ شنی کے پرتیق ہیں گریبی یا گربت کی حالات میں یہ تھوڑا بہت چوری چکاری کر بھی لیتے ہیں تو آپ ان کو اوور ریاکٹ نہ کرے آپ نظر انداز کرے یا اس کو نوکری سے نکال دیں پر اس کو باندھ کے مار نہ پیٹ نہ یہ جو لوگ کرتے ہیں اس کا بہت برا پریرام چھیلنے میں آتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی کی بددوں سے آپ کی گھر میں آپ کے چھراؤت کی ڈیتھ ہو جائے آپ کے گھر میں کوئی پنپے ہی نہ آپ کی بیٹی کو دکھوں کا پہاڑ چھلنا پڑے یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہے تو ایک بات یاد رکھئے کہ سچا بزنس من بننے کے گوشش کیجئے رکھی مہرہ کی طرح اور ریاکٹ مت کیجئے اور بہت بڑا گھاٹا کھانے سے بچئے اپنے دماغ کو شان ترکنا اور فائدہ ہی دیکھنا نقصان نہیں دیکھنا یہی ایک سچے بزنس من کا لکشن ہے جو شاید رکھی مہرہ میں نہیں تھا اور آج رکھی مہرہ سلاکھوں کے پیچھے ہیں اپنے گصے کی وجہ سے دھنی واد